اور تیسرا طریقہ اصول فقہ وہ احناف کا طریقہ ہے اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اس لیے کہ ہمارا زیادہ واسطہ اس علاقے میں اور یہ جو محول ہے ہمارا احناف کی اصول فقہ سے پڑتا ہے بلکہ ہم نے جو پاکستانی مدارس میں سعودی عرب جانے سے پہلے اصول فقہ پڑی وہ ساری کی ساری احناف کی اصول فقہ پڑی اصول شاشی سے لے کر اور حسامی سے لے کر نور اور انوار سے لے کر یہ ساری کتابیں اسی طرح مسلح مصبوت یہ حنفی اصول فقہ پڑی اس کے اندر تین خرابیاں ہیں تین جگہ پہ کیا کہ شوافے اور موالک اور حنابلہ وہ اصول فقہ کا استمباد کرتے ہیں قرآن سے حدیث سے اور لغت سے اور جو احناف ہیں یہ اپنے اصول بناتے ہیں امام ابو حنیفہ یا آئمہ احناف کے احکام اور ان کی فروح سے یہ آپ دیکھئے یہ ذرا الٹ کام ہو گیا نا اور یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب حجات اللہ میں اور دوسری کتابوں میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ ہنفی اصول فقہ براہ راست قرآن اور سنت اور لغت سے اخص نہیں کیے بلکہ پہلے انہوں نے اپنے سامنے کیا رکھا اپنے آئمہ کے فتووں کو ان کے احکام کو ان کی فقہ کو اور اس فقہ سے پھر آگے اصولوں کا استمباد کیا تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں دو جگہ پر غلطی اور خطہ کا احتمال ہے ایک کہ جو آئمہ کی فقہ اور فروت ہے احکام تھے انہوں نے جو استمباد کیا تھا اس میں بھی خطہ کا احتمال ہے اور پھر ان کے احکام اور فروت سے جو اصول کا استمباد کیا یہ ڈبل خطہ کا احتمال ہے یہ آپ انشاءاللہ مثال سے سمجھ جائیں گے مثلا دیکھئے کہ جب علماء احناف نے دیکھا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّةِ اَرْزَعْنَكُمْ کہ وہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اَرْزَعْنَكُمْ اور حدیث کیا ہے لَا تُحَرِّمُ الْرَزَعْتُ وَالْرَزَعْتَانِي لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِي لَا تُحَرِّمُ الْعِمْلَاجَةُ وَالْعِمْلَاجَتَانِي اور بہت سے الفاظ اب انہوں نے سوچا کہ آخر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مطابق فتوہ کیوں نہیں دیا ان کا فتوہ مطلق رزاد سے حرمت کا اس بات ہے مطلق ایک گھونٹ بھی پی لے ایک دفعہ ایک گھونٹ پی لے تو وہ رضائی ماں ثابت ہو جائے گی اب یہ ایک ایک حکم تھا ایک فتوہ تھا انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے کہ پھر اصول یہ بنائیں کہ جو حدیث جو حدیث قرآن کے اطلاق اور مطلق کے خلاف ہوگی اس حدیث کو رد کر دیں گے یہ اصول کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں کوئی لکھا نہیں تھا یہ خود متاخرین نے یہ اصول بنایا اب مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی اور بھی توجیح ہو سکتی تھی کہ بھائی امام صاحب کو لا تحرم المصط والمصطان یہ حدیث صحیح سند سے نہیں پہنچی ہوگی اس لئے انہوں نے مطلق رضاعت کو یہ حرمت کا سبب قرار دے یہ جواب بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ اصول بنا لیا کہ امام صاحب نے چونکہ اس حدیث کو یہاں قبول نہیں کیا تو یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد وہ اگر قرآن کے مطلق کی تقیید کرتی ہو تو ہم اس کو رد کر دیں گے اس کو قبول نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حدیث مسررات کہتے ہیں اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا اس کے مطابق ان کا فتوہ نہیں تھا اب کیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس حدیث کو میں اس لئے قبول نہیں کر رہا کہ اس کو روایت کرنے والے ابو حریرہ ہیں اور وہ غیر فقی ہیں اور یہ حدیث اصولوں کے خلاف ہے بلکہ ان کے اس فتوے کو دیکھ کر جو متاخرین علماء اصول تھے انہوں نے خود یہ استنباد کر لیا کہ یہ حدیث اصولوں کے خلاف ہے خبر واحد ہے اور یا اس کے راوی سیدنا فقیح الامہ الفقیح المستحد الامام القبیر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ چونکہ غیر فقی ہیں لہٰذا غیر فقیح کی روایت اگر اصولوں کے خلاف ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں اور پھر سیدنا ابو حریرہ کو غیر فقیح ثابت کرنے کے لیے فرطلائل دینے شروع کر دے سنن نسائی میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے یہ حدیث پہ آن کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے سے سوال کیا بہت ذہین فتین تھے کہا کیا گرم پانی سے ہم جب وزو کریں تو پھر دوبارہ پھر اس سے وزو کریں یا گرم پانی پی لیں تو پھر وزو کریں کہتے ہیں جی سیدنا ابو حریرہ کو جواب نہیں آیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر فقیح ہے لیکن افسوس کہ جو جواب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اتنا فقیحانہ اتنی بصیرت اتنی گہرائی والا تھا کہ وہ صلف کا اصول بن گیا اصل الفقہ بن گیا کیا کہ اولیٰ سے کہا تھا یا ابنہ آخی اذا حدستک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تذرب لہو الامثال کتنا عظیم حصول ہے اذا حدستک عن رسول اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تجھے بیان کروں تو پھر آگے سے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اس کو بے قدر بنانے کی کوشش نہ کریں اور یہ سب سے بڑا حصول تھا کہ اللہ کی کتاب پر کوئی اعتراض کرتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے اعتراض پر غور کرے نہ کہ قرآن اور سنت کو رد کرنے کا راستہ کھول دے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احناف کے اصول فق وہ قرآن اور سنت سے براہ راستہ خص نہیں کیے بلکہ آئیمہ کی فقہ سے اس لیے دو جگہ پر وہاں خطہ کا احتمال ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اصول اور قوائد جن سے احادیث رد ہوئیں جن سے قرآن مجید کی نصوص رد ہوئیں وہ سب سے زیادہ احناف کی اصول فقہ کے اندر وہ مواد موجود ہے